اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریفیں اللہ کے لئے درود اور سلام برمحمد وعالی محمد صلوات آج میں اس شہزادے کا ذکر کرتی ہوئی آگے بڑھوں گی کہ جو رفتار میں گفتار میں صورت میں سیرت میں پلکل ہمشکل نبی ہے شہزادے علی اکبر کی جب ولادت ہوئی شابان میں تو حسین مسجد میں بیٹھے تھے غلام نے آ کر کہا مبارک ہو امی لیلہ کو ایک چاند سا فرزند اللہ نے عطا کیا ہے جیسے ہی یہ بات حسین نے سنی ہجرے میں آئے بیٹے کو آغوش میں لیا کنیز سے کہا کہ جاؤ زینب کو بلالاؤ زینب آئی زینب نے بچے کو آغوش میں لیا حسین نے کہا زینب میں چاہتا ہوں کہ اس بچے کا نام تم رکھو زینب نے جیسے ہی علی اکبر کی جانب دیکھا کہا یہ تو میرے نانا کا ہمشبی ہے اس کا نام میں میرے بابا کا نام علی رکھوں گی علی اکبر کی ولادت جب سے ہوئی علی اکبر اس دنیا میں جب سے آئے پنجتن کا مجموعہ بن گئے پنجتن نے آواز دی میرا لال محمد نے پکارا کہ علی اکبر ہم نے تمہیں اپنی صورت دے دی علی نے پکارا ہم نے تمہیں اپنا نام دے دیا حسن نے کہا کہ ہم نے تمہیں خلق حسنی دے دی حسین نے کہا کہ ہم نے تمہیں صبر حسنی دے دی آخر میں فاطمہ نے کہا کہ علی اکبر سب نے تو تمہیں سب کچھ دے دیا اب فاطمہ تمہیں کیا دے میں جب دنیا سے گئی تھی تو ہم اٹھارہ برس کے تھے لو علی اکبر میں نے تمہیں اپنا سن دے دیا اٹھارہ برس علی اکبر بڑے نازوں سے پلے زینب کے پہلوں میں سوئے امی لیلہ کے سینے پر سوئے حسین کے آغوش میں پلے ازاداروں بنی حاشم کے گھرانے میں ایک دستور تھا کہ جب گھر میں بیٹا پیدا ہوتا تو بیٹے کو گھر سے نہیں نکالتے بیٹے کے چہرے کو نخاب سے چھپا دیتے ایک دن مخرر ہوتا کہ جب لوگ آکے بچے کی زیارت کرتے علی اکبر کی زندگی میں بھی ایک دن مخرر تھا واقعین یہ ہوا کہ ایک یہودی مسجد نبوی میں آیا روتا ہوا چلاتا ہوا کہ میں نے رات کو خواب میں رسول کو دیکھا ہے مسلمانوں کے نبی محمد کو خواب میں دیکھا ہے اب کون ہے وہ جانشین نبی جو میرے خواب کی صداقت کرے مجمع بڑھنے لگا حسین کو اطلاع دی گئی حسین مسجد میں آئے واقعہ سنا کہا کہا کہ ٹھیک ہے غلام کو بلایا غلام سے کہا کہ جاؤ زینب سے کہو کہ میرے لال علی اکبر کو تیار کرے زینب نے اپنے ہاتھوں سے علی اکبر کو تیار کیا ایک سفید کرتہ پنہایا امامہ باندھا نخاب باندھا غلام سے مسجد میں بھیج دیا علی اکبر جب مسجد میں آئے حسین نے زانو پر بٹھایا کہا اب تیرے خواب کی صداقت ہوگی جیسے ہی حسین نے نخاب کو ہٹایا وہ ایک چیخ مار کر بے ہوش ہو گیا جب ہوش میں آیا تو کہنے لگا کہ یہی تو چہرہ تھا جو رات میں ہم نے خواب میں دیکھا تھا یہی تو نبی کا چہرہ ہے جو میں نے خواب میں دیکھا تھا علی اکبر کے حسن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جب یوسف سے پوچھا گیا کہ آپ کے حسن کا راز کیا ہے تو یوسف نے کہا کہ یہ صدقہ ہے علی اکبر کا افسوس کہ مسلمانوں نے نبی کے ہمشبی کو بھی نہ جانا حسین کے مرتبے کو نہ جانا صبح آشور نمودار ہوئی حسین نے علی اکبر کو بلایا کہا علی اکبر میں چاہتا ہوں کہ آج تم ازان دو ازان دینے کے لئے علی اکبر آگے جانے لگے تو واپس بلایا کہا اے میرے لال درے خیمے پر زینب ٹھیری ہے اور وہ تمہاری ازان سننے کے لئے بیتاب ہے جب آواز دینا تو اپنی آواز بلند سے آواز دینا کیونکہ میری بہن بڑی بے قرار ہے جیسے ہی یہ بات سنی علی اکبر کا دل بے قرار ہو گیا کہا بابا آپ کی بہن درے خیمے پر میری ازان سننے کے لئے بے قرار ہے مدینے میں میری بہن فاطمہ سغرا ہے میں نے فاطمہ سغرا سے وعدہ کیا تھا کہ میں اس سے لینے جاؤں گا میں چاہتا ہوں کہ میری بہن میری ازان سنے حسین نے کہا جاؤ میرے لال جیسے ہی علی اکبر نے ازان شروع کی اللہ اکبر مدینے کی فضاؤں میں آواز گنجی اللہ اکبر سغرا کا دل بے چین ہو گیا کہا نانی میرا بھئی علی اکبر مجھے لینے آ گیا وہ وقت بھی آیا ازاداروں کے لشکر تمام ہو گیا سالار فرات کے کنارے سو گیا علی اکبر باپ کی خدمت میں آئے کہا بابا جنگ کی اجازت دے دیجئے حسین نے کہا علی اکبر جاؤ اس پھوپی سے اجازت لو جس نے اٹھارہ برس تمہیں نازوں سے پالا ہے اس ماں سے اجازت لو کہ جس کی ہر آرزو کی تمنا تم ہو علی اکبر پھوپی کے پاس جانے لگے کہا بابا پھوپی اممہ مجھے اجازت نہیں دیں گی میری مشکل کو آسان کیجئے حسین نے کہا علی اکبر باپ کو مشکل میں ڈال دیا بیٹے کا ہاتھ تھاما زینب کے خیمے میں آئے زینب نے جیسے ہی یہ منظر دیکھا کہ باپ اور بیٹے ساتھ آ رہے ہیں حسین کی جانب دیکھا کچھ نہ کہا علی اکبر کی جانب دیکھا کہا علی اکبر باپ کو سفارش میں لائے ہو جیسے ہی یہ زینب کا دل بے خرار ہونے لگا حسین نے کہا کہ زینب جب سے اممہ اس دنیا سے گئی ہے میں نے تمہیں ثانی زہرہ سمجھا ہے جب زینب حسین نے تمہاری ہر بات کو پورا کیا ہے کبھی ایسا ہوا ہے کہ حسین نے تمہاری کوئی بات کو ٹالا ہے زینب نے کہا نہیں بھئی زینب نے جو چاہا آپ نے وہ کیا حسین نے کہا کہ زینب میں نے تم سے کچھ مانگا زینب نے کہا نہیں بھئی یہ تو عارض رہ گئی کہ بھائی کچھ مانگے حسین نے کہا بہن آج کچھ مانگ لوں علی اکبر کو جنگ کی اجازت دے دو نجانے کس طرح زینب نے علی اکبر کو جنگ کی اجازت دے دی علی اکبر در خیمے کی طرف مڑھے جانے جا ہی رہے تھے کہ حسین نے ہاتھ تھاما کہا علی اکبر ابھی پھوپی سے اجازت ملی ہے ماں کا حق ادا کرو ماں سے اجازت لو علی اکبر نے کہا بابا میں کس طرح امہ سے اجازت لوں آپ چلیے میری یہ بھی مشکل کو آسان کر دیجئے حسین نے کہا علی اکبر زینب اس آغوش میں پلی ہے کہ جس آغوش میں میں پلا ہوں میں جانتا ہوں زینب کا مزاج کی زینب سے میں کچھ مانگو وہ میری بات نہیں ٹالے گی تمہیں ماں میرا امتحان ہو چکا اب تمہارے امتحان کی باری ہے جاؤ علی اکبر ماں سے اجازت لو نہ جانے کس طرح امہ لیلہ نے علی اکبر کو جنگ کی اجازت دی خیمے سے علی اکبر کو اس طرح رخصت کیا گیا کہ جیسے ایک جوان کے لاشے کو گھر سے رخصت کیا جاتا خیمے کا پردہ بار بار اٹھتا گرتا جاتا بار بار اٹھتا گرتا جاتا ہر شہزادی علی اکبر کو بلاتی اور کہتی کہ شہزادے ایک اور بار نبی کے چہرے کی زیارت کر لے حسین نے علی اکبر کو گھوڑے پر سوار کیا جب علی اکبر رخصت ہو کے جانے لگے تو ایسا محسوس ہوا کہ کوئی پیچھے پیچھے آ رہا ہے گھوڑے کی رفتار کو جب بڑھایا تو ایسے محسوس ہوا کہ کوئی گرتا جاتا اٹھتا جاتا حسین نے آواز دی علی اکبر ضعیف باپ پیچھے ہے دھیرے جانا جیسے ہی یہ سنا علی اکبر گھوڑے سے نیچے اترے باپ کو سینے سے لگا لیا کہا بابا آپ نے تو مجھے رخصت کر دیا تھا حسین نے بس ایک جملہ کہا کہ علی اکبر کاش تم صاحب اولاد ہوتے علی اکبر میدان کربلا میں آئے ایسی جنگ کی کئی دشمنوں کو واصل جہنم کیا وہ وقت آیا کہ عمر سعید نے کہا کہ یہ علی اکبر نے ابباس سے جنگ کے فنسیکھے ہیں علی اکبر کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا کوئی نیزہ مارتا کوئی تیر مارتا ایک ایسا نیزہ آیا جو علی اکبر کے سینے میں پیوست ہو گیا اب علی اکبر گھوڑے سے گر رہے ہیں آواز دی بابا میرا آخری سلام خبول ہو حسین کی آنکھیں بے نور ہو گئی حسین میدان کربلا میں اس طرح جا رہے ہیں کہ کمر خمیدہ ہے ابباس کے غم سے اور آنکھیں بے نور ہیں کہ کھڑیل جوان نے آخری سلام کی آواز بلندی ہے حسین میدان کربلا میں گھٹنیوں کے بل ڈھونڈتے ہوئے آ رہے ہیں بار بار صدا دیتے علی اکبر ایک اور بار باپ کو آواز دے دے نہ جانے کس طرح لاشے تک پہنچے جوان کا سر اپنے زانوں پر رکھا کہا علی اکبر کچھ وسیعتیں ہیں کہا ہاں بابا جب میں مدینے سے نکلا تھا نا میں نے سغرا سے وعدہ کیا تھا کہ میں باپس لینے آوں گا آج میں دنیا سے جا رہا ہوں چاہتا ہوں کہ ایک اور بار بہن کا چہرہ دیکھ لوں حسین نے کہا ٹھیک ہے علی اکبر حسین نے اپنا دست مبارک اٹھایا کہا میری دو ان انگلیوں کے درمیان دیکھو جیسے ہی دیکھا کیا منظر دیکھا کہ سغرا دروازے کے در پہ کھڑی ہے اور اس خاک کو چومتی جاتی جہاں علی اکبر کے خدموں کے نشان تھے ازاداروں کرتی ہے در پہ کس کا اب انتظار سغرا سہرا میں بز گئے وہ بے دیار سغرا